موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بچوں آج ہم سکس کلاس کا یونی نمبر ٹو جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ لیکچر نمبر جو ہے سیون ہے یونی نمبر ٹو میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہول نمبر سے ہول نمبر سے سب سے پہلے کی ہول نمبر ہوتے کیا ہے بڑا ہول نمبر نمبر زیرو ٹو گیدر زیرو ٹو گیدر نمبر یا نمبر یا کانٹنگ نمبر ہول نمبر یعنی زیرو اور نیچر نمبر جو ہے وہ اکٹھے ہو تو وہ کیا بنتے ہیں ہول نمبر بنتے ہیں فار اگزمپل ہول نمبر جو ہے اس کا سیمبر ڈبیو ہے اور اگر جب سیٹ فارم میں دیکھنا ہو تو زیرو وارڈ ٹو تری فور آپ کو سوال یعنی کانٹینئرز ہے یہ انفینٹ سیٹ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا آپ ہول نمبر کو نمبر لائن کے اوپر شو کرنا ہے کہ نمبر لائن کے اوپر ہول نمبر جو ہے وہ کس طرح شو کرنا ہے ایکسرسائز میں بہت ہے تین چار پانچ سوال اس طرح گیا ہے ان میں سے ایک دو ہی سوال ایک سوال ہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹریکہ سب کا سیم ہے ہول نمبر اور نمبر لائن پہلا ہے لیس دن ٹین کہ ہول نمبر جو ہے وہ ٹین سے لیس ہیں ان کو آپ نے نمبر لائن کے اوپر شو کس طرح کرنا ہے پہلی بات تو ہے اس کو دو طریقے سے شو کیا لیتا ہے کہ آپ اتنے ہی نمبر لکھیں جتنے آپ کو ریکوارڈ ہیں اور آپ نمبر لائن کو ڈراغ کریں اتنے نمبر لکھیں باقی نمبر نہ لکھیں تو پھر بھی آپ کی جو ہے وہ ریکوارمنٹ بوری ہو جاتی ہے اگر آپ دوسرا میتر یوز کرتے ہیں تو آپ ہول نمبر زیادہ لکھ رہے ہیں آپ دوائر تاک سیونٹین سیٹس تاک جب تک آپ کی رکھو ہے مطلب لکھ سکتے ہیں کانپی کے پر سفیز ہے آپ اتنا نمبر جو ہے وہ ڈراغ کر سکتے ہیں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے لیس تن ہے ٹین سے سمان لکھ جائے وہ شو کرنے ہیں تو اس کا جو سرکل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے مارکڈ کر دیئے ہیں کہ یہ 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 نمبر جو ہے وہ ٹین سے لیس ہیں تو اس طریقے سے اگر اس سے گریٹر تن بھی آ سکتا ہے کہ گریٹر تن تن جب وہ گریٹر تن تن کی بات کرے گا تو ہم نے ٹین سے اوپر نمبر جائے وہ اپنے مارک کرنے ہے تاکہ اس سے پتا چلے کہ یہ جو ہے وہ نمبر جو ہے ہماری question میں پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بات کر دیں گے اس کے بعد whole number شو کرنے کے بعد next ہمارا topic آتا ہے successor کہ successor اور predecessor number جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں successor each number is one number one more than its previous number کہ ہر نمبر اپنے اپنے آپ سے جو اس سے پچھلا نمبر ہے ہر نمبر ایک زیادہ one more than its previous اپنے پچھلے نمبر سے ایک زیادہ ہو وہ نمبر کیا کلاتا ہے successor کلاتا ہے for example zero ایک نمبر ہے اس سے اگلا نمبر 2 ہے zero میں one پلس کیا ہے تو ہمیں اپنے نمبر گین ہوگا تو یہ zero کا one جو ہے وہ successor ہے اور اسی طرح one ہے تو one جو ہے اس سے ایک اور اس میں پلس کیا جائے تو وہ two بن جاتا ہے تو one کا successor کیا ہوگا two ہو جائے گا اسی طرح two کا three یا three کا four continuous جو ہے وہ successor آگے چلتے لیتے ہیں next number predecessor یہ نمبر each نمبر is less is one less than its next number کہ ہر نمبر اپنے اگلے نمبر سے ایک کم جو ہے اپنے اگلے next number سے اگلے نمبر اس سے ایک کم نمبر جو ہو وہ کیا کہلاتا ہے اس کا کا predecessor اور دا نمبر وہ نمبر کا predecessor کہلاتا ہے for example ہمارے پاس نمبر ہے یہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے یا two نمبر ہے two سے ہم پچھلا نمبر دیکھیں one کا next ہے two اور اس سے predecessor یعنی پچھلا نمبر one ہے تو two کا one جو ہے یہ predecessor ہے one کا جو ہے وہ zero ہے ٹھیک ہے تو یہ predecessor اسے طرح five ہے تو five کا predecessor جا ہوگا four ہوگا one hundred ninety five ہے تو 195 کا predecessor کیا ہوگا ninety 194 ہو جائے گا یعنی کوئی بھی نمبر ہوگا اس سے جو نیکس ایک نمبر پچھلا ہوگا یعنی ایک نمبر اس سے کم وہ ہمارا کیا کہا پچھلا 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 نمبر یعنی سیدی چیز 175 اور ڈی سیدی کوئی بھی oh کوئی بھی آج ہوا یہ یعنی یعنی سیدی سیدی ہے اس کا نمبر یہ سیدی سیدی نمبر وہ 3751 اور اس کا پچھلا نمبر جا ہے 349 ہے کہتا ہے رائے 3 next question ہوں ہمارے پاس 3 write 3 next consecutive whole numbers starting from 509 کہتا ہے کہ 509 سے نمبر start کرتے ہوئے 3 یعنی 3 لگتار نمبر consecutive نمبر لگتار نمبر جو آپ لکھیں جن کے درمیان میں کسی قسم کا گیم نہ ہوئے یعنی ہر نمبر میں اگر ایک نمبر پلس کیا جائے تو وہ consecutive نمبر ہوتے ہیں for example 509 اس میں 3 ایک ایک پلس کرتے جائے تو اس کا اگلا نمبر جب وہ گین ہوتا جائے گا 9 میں 1 کیا تو 10 دو گئے 511 آگیا پھر 512 نمبر میں ہوتی نمبر 3 write down whole numbers آپ نے whole number جہاں وہ لکھنے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا ہے سیمپنسی بات یہ ہے لیکن یہ سائن ہے ان سائن کو آپ میں سمجھا ہے یہ سائن بیٹا جس طرف اس کا پوہ اپن ہوتا ہے وہ یہ شو کرتا ہے یہ greater number ہے جس طرف اس سائن کا یا اسیمبل پہ close ہوتا ہے وہ سماغن کو شو کرتا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ 15 is greater than اب یہ نہیں بتا کہ کون سا نمبر but یہ نمبر جہاں وہ greater کی طرف اس کا کوئی نمبر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ greater ہم define کرنا ہے تو یہ less number ہمیں given ہے تو 9 is smaller than اب یہ نہیں بتا کہ 9 سے smaller ہے تو سارے کو گر پڑا جائے تو 9 is smaller than 15 is greater 15 is greater than dash number اس کا مطلب ہے کہ 9 سے greater اور 15 سے ہی less number چاہے ہیں وہ نمبر کو آپ نے رکھنے ہیں تو وہ کیا حقہ 10 11 12 13 اور 14 اسی طرح number اور جو ہے کو اسی طرح اسی طرح پہنے 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 ہے کہ یہ سائن ہمارے پاس ہے اس کے نیچے لائن لگا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب اسے ہم پڑھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ 64 is greater but equal 64 is greater but equal 64 یعنی یہ 64 ہے بڑا بھی ہے لیکن برابر ہے یعنی 64 کوئی نمبر ہم لکھنے ہی زیامر جائیں گے تو وہ نمبر بھی اس میں شامل ہوتا but 57 is smaller but equal equal ڈیش نمبر still と current ڈیش نمبر مطلب یہ ہوا کہہ ہم نے 57 کو کو شامل کرتے ہوئے اس سے بڑے نمبر 64 تک لکھنے ہیں جب یہ سائن کی چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیا گیا نمبر بھی ان نمبروں میں شامل ہوگا 57, 58, 59, 60 اور 61, 62, 63 اور 64 اس راہ سے یہ نمبر بھی اس میں شامل آر 57 بھی نمبر اس پر شامل گیا ہے یہ دو میٹھا آج کا لیکچر آپ کا ٹاپک عمید آپ دھیان سے کریں گے شکریہ